اسلام علیکم کیا حال ہے امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے اللہ کے فضل سے میں بھی ٹھیک ہوں تو آج ہم بہت ہی مزے کا بہت ہی یونیک سا کنڈرنس ملک بنا رہے ہیں جو بہت ہی جھٹمٹ بننے والا ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے دو کپ دور کے لیے ہیں دو کپ میں نے دور کے ڈالے ہیں اور یہی ایک کپ میں چینی کا ڈالوں گی بہت ہی جھٹمٹ بننے والی رسی بھی ہے اور اپنے ہاتھوں سے اپنا ہی صاف ستری یا آپ کسی بھی ڈیزرٹ کے لیے یہ یوز کر سکتے ہیں بازار سے تو کنڈرنس ملک بہت میں ایکسپینسیو ملتے ہیں یہ نہایت ہی سستہ اور آسان اور صاف سترہ خود بنائیں اور آئس کریم کے لیے یوز کریں ڈیزرٹ میں ڈالنے بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور جھٹمٹ بننے والا ہے اور تسلی بھی ہوتی ہے کہ صاف سترہ ہے ضرور بنائیے گا میڈیم ٹو لو فلیم پہ بنانا ہے چمچ جب تک چینی میلٹ نہ ہو چمچ چلاتی رہے بعد میں چمچ چھوڑ بھی سکتی ہیں تھوڑی دیر کے لیے لیکن مسلسل چلانے سے زیادہ اچھا جلت آتا ہے بازار سے کنڈریٹ ملک نے تو بہت ہی مہگے ٹین ملتے ہیں یہ جھٹمٹ بن بھی جاتا ہے اور پتہ بھی ہوتا ہے کہ صاف سترہ خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا کنڈریٹ ملک ہے کیونکہ آپ گرمی کی موسم آ رہی ہے تو آئس کریم میں اس کی بہت ضرورت پڑتی ہے تو آئس کریم میں ڈالا بھی جاتا ہے کنڈریٹ ملک اور جھٹ پیٹر ڈیزرٹ میں بھی ڈال سکتے ہیں اس کا فلیور بہت اچھا ہوتا ہے بہت ہی جلد تیار ہو جاتا ہے صرف چینی اور ضرور کے ساتھ میں نے تیار کیا ہے چمچ میں نے مسلسل چلایا ہے اس میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست تیار ہو رہا ہے اب صرف پندرہ بیس منٹ لگے ہیں اس کے تیار ہونے میں پہلے میڈیم ٹو لو فلیم تھی اب میں نے بلکل لو فلیم کی ہوئی ہے اور یہ بلکل تیار ہونے کے قریب ہے اور میں نے اس میں کوئی چیز نہیں ڈالی صرف دودھ اور چینی ہے بس اسے مسلسل چلاتے رہیں جب تک چینی میرٹ نہ ہو تھوڑی دیر چھوڑ بھی سکتی ہیں چمچ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا کنٹنس مل کے تیار ہو گیا ہے جھٹ پٹ آپ اسے کسی شیشے کے برطن میں محفوظ کر سکتی ہیں ذرا بھی دیر نہیں لگی اور جھٹ پٹ تیار ہو گیا ہے بہت ہی مزے کا بہت ہی اچھا بنا تھا دیکھیں ماشاءاللہ بہت جھٹ پٹ بننے والی ریسی بھی ہے ضرور بنا کر دیکھئے گئے اگر آپ کو یہ میری ریسی بھی اچھی لگے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میں بھی اسے کسی ڈیزرٹ میں استعمال کروں گی انشاءاللہ تعالی آپ بھی ضرور بنائیے گا اور بچوں کو کھلائیں اپنے ہاتھ سے تیار کر کے صاحب ستھرہ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں